کائز ساؤ سینیما کے دکس کلاکار پربھات اس ٹیرے پر میں کل کی ٹو ایٹ نائن ایڈ ایڈی کو آج سینیما کرو میں ریلیز ہوئے تین دن پورے ہو چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس فلم کے تیسرے دن کی انڈین اور ورڈ وائٹ باکس آفیس کلیشن کے بارے میں چرجہ کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں ہم اس فلم کے چوتھے دن کی انڈین باکس آفیس کلیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انتے تک ضرور دیکھتے رہیے گا تو کائز آپ کو بتا دیں یہ ایک فکشنل ایکشن ڈراما سائی فائی سے بھرکور فلم ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں اس فلم کے اسٹار کاشٹ میں ہمیں پربھاس کمل حسن دیپکا پادوکور امیتہ بچن دشا باتنی رانہ دگوپتی اور انہا بین جیسے کلا کا نظر آئے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں اس فلم کا نردیشن ناک اشوین نے کیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں اس فلم کو آئیم ڈی پی پر 8.2 آؤٹ اپ ڈر کی شاندہ ریٹنگ ملی ہے وہیں اگر بات کیجائے اس فلم کے باکس آفیس کلیشن کی آپ کو بتا دیں اس فلم نے اپنے پہلے دن انڈین باکس آفیس سے پنچانبے کروڑ تیس لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا دوسرے دن اس فلم نے ستاہون کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا وہیں اس فلم نے اپنے تیسرے دن یعنی اپنے پہلے شانیوار کو انڈین باکس آفیس سے 67 کروڑ 10 لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا اس طرح تھے فلم کل کی 2898 ایڈی کا ٹوٹل تین دنوں میں انڈیا میں باکس آفیس کلیشن 220 کروڑ روپے کا ہو گیا ہے وہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں اس فلم کا بجٹ 600 کروڑ روپے کی ریل میں بتایا گیا ہے ساتھی ساتھ اس فلم کے ورڈ وائٹ باکس آفیس کلیشن کے بارے میں چرچہ کی جائے تو آپ کو بتا دیں پربات 17 فلم کل کی 2898 ایڈی نے اب تک دنیا بھر جائے تقریبا 380 کروڑ روپے کی ریل میں شاندار کلیشن کر لیا ہے ساتھی ساتھ اس فلم کے چوتھے دن کی انڈین باکس آفیس کلیشن کے بارے میں چرچہ کی جائے تو آپ کو بتا دیں فلم کل کی 2898 ایڈی اپنے چوتھے دن یعنی اپنے پہلے رویوار کو انڈین باکس آفیس سے ستر سے اسی کروڑ روپے کی رینج میں کلیشن کرنے والی ہے اس طرح دن پھل میں کل کی 2898 ایڈی کا ٹوٹل چار دنوں میں انڈیا میں باکس آفیس کلیشن تقریبا 300 کروڑ روپے کی آس پاس کا پہنچ جائے گا وہیسے گئے آپ کو کیا لگتا ہے پربات 17 فلم کل کی 2898 ایڈی اپنے لائف ٹائم باکس آفیس سے کتنا کلیشن کرے گی ہمیں کبینڈ باکس میں کبینڈ کر کے اپنی رائے دینا مت بھولیے گا وہی ایسی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے ہماری چینل مووی فور اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا